اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا مزبان سعید مغل اپنے پروگرام عوامی سوچ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی کے پیس ٹی وی سٹوڈیو نے ایک ایسے فنکار کی تلاش کی ہے جو ایک جہری ہی بتا سکتا ہے اس سیرے کے بارے میں خواتین حضرات اس فنکار کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر اس کو ٹی وی یا ریڈیو یا ڈیک کہا جائے اس کی یہ وجہ ہے کہ ڈیک اور ٹی وی جو ریڈیو ہوتا ہے اس میں ہر طرح کے گانے ہمیں سننے کو ملتے ہیں سیم ٹو اسی طرح سے یہ فنکار جو ہمارے پاس موجود ہے مسٹر وکاروسین صاحب یہ بھی ایک ٹی وی اور ریکارڈر سے کم نہیں ہے ان سے جو بھی فرمائش کی جائے تو یہ کوشش کرتی ہیں کہ اس فرمائش کو پورا کیا جائے اسلام علیکم وکار صاحب والیکم السلام جی وکار صاحب کیسے ہیں جی شکر الحمدللہ بہت اچھو آپ سنائیں سعید بھائی جی خرید الحمدللہ بڑی خیر اور آپ یہ سنائیں کہ آج کل یہ جو کرونا کی وائبریشن پھیلی ہوئی ہے اس اب فیلڈ میں تو اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں بزنس تقریباً وہ خراب ہو چکے ہیں لوگوں کے تو آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے الحمدللہ سعید بھائی وہ تو کم ہو چکا ہے تو بس آستہ آستہ کم جو وہ رفتار بڑھ لیے کام کی تو ایسا کہ لوگ ڈرے ہوئے تھے اچھا ڈر کے تو یہ بات صحیح ہے بگر صاحب آپ کی لوگ ڈر باقی ڈر ہے اس میں پہلی ٹینور میں تو لوگوں نے نہیں مانا ہاں دوسری جو اسی لہر آئی ہے اس میں کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا لیکن تیسری لہر بڑی زودار طرح کی آئی ہے اور لوگوں ڈرے ہیں اسے اور مانا کے واقعی ہی ہمارے پاکستان میں کرونا موجود ہے تو کیا کہیں گے کرونا ہے کرونا پہلے تھا اب نہیں اب نہیں اب تو نارمل ہو چکا سکس نائن تو بیسے بھی جس طرح کے وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ آپ سب لوگ ویکسین لگوائیں تو میں بلکل سب کو ایزی کرتا چلوں گا تو ہم نے بھی لگوائی آپ نے لگوائی جی میں نے بھی لگوائی ہے آج کی خبر کیا ہے جی ہوگی بتا ہے آپ کو جی کیا کہ کراچی آرٹ کانسل کھول دیا جائے تھا ایک آت دن میں لیکن اس میں وہ ہی آرٹس پرفارم کرے گا جس نے ویکسین کروائی ہوئی ہے ہاں جی میں نے بھی علم بلکل نہیں ہے تو یہ ہم نے بڑا اچھا سٹیپ لیا پورے اپنے گروپ نے کہ ہم نے ویکسین کروالی ہے اور آج کل کیا ہو رہا ہے بھر جی آج کل تو روزانہ یہی کام کرنے کے اب آگے کیا سوچنا ہے یہی سوچنے کہ اب یہ کام اوپن ہونے والا ہے جو اس کو مزید ہم نے آگے کیا کرنا ہے اچھا اب کار صاحب ایک تھوڑا سا جو ایک ٹیکنیکلی میں بات کرنا چاہا رہا ہوں کہ اب کرونا ختم ہو گیا سمجھ لیا الحمدلیلہ ٹھیک ہے اب یہ تمام ہالز اوپن ہو جائیں گے پروگرام سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن شو بیس جو ہمارا یہ گائیکی کا شعب ہے موسیقی کا شعب ہے اس کا تو آؤٹ سیزن آگے ہیں تو کیا فرق پڑے گا کہ شادی آل کھولنے سے کام آئے گا یا ہمارا آؤٹ سیزن رہے گا سعید بھائی یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ جون جولائی کے جو مہینے ہوتے ہوئے تو ویسے ہی نارمل ہوتے ہیں جی جی تو جیسے یہ اوپن اگر ہو بھی جائے تو وہ ہمارے لئے تو ویسے ہی نارمل ہی ہیں جی جی تو ہم دعا کریں گے کہ جو جتنی عوام بھی ہے وہ اللہ ان کو تندرستی دے اور بلکل فری ہو جائیں اس ٹینشن سے جی جی اور جیسے ہی وہ ایزی ہوں گے تو پھر وہی پرانے جس طرح کے کھولے ہم لوگ پھر دیتے ہاسے مزاہک اور سب کے پیار جو اور ریسٹورنٹ پر بندہ چلائی تھا فیملی کے سائن جو ہے کرتا کبھی کبار موسیقی کے پروگرام میں بھی چلائی آتا ہے بندہ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو ایک آپ کو بڑا اچھا گیم ملا بے کل آپ ایزی تھے کوئی اپنی مصروفیت نہیں تھی فنکاروں کی تو اس گیم کے اندر آپ نے کوئی اپنے ایلبم کی طرف توجہ دی کوئی اپنے کام کی طرف توجہ دی یا آپ بھی بس ڈرے رہے نہیں ظاہر ہے جب سب لوگ ڈرے ہوئے تھے تو ہم بھی ڈرے ہوئے تھے اور جب ڈرے ہوئے تھے یہ بھی پھر بھی سوچا کہ یار ہم نے کام بھی کرنا ہے تو اس میں میں نے ایک اپنا بڑا ایک خوبصورت سانگ تیار کیا ہے شادی کے حوالے سے اچھا اچھا اس کے جو بول ہیں وہ اس طرح سے ہیں مجھے کر کے دیوانا دیوانا مستانا گوری دل میرا لے گئی چلے یہ تو لاسٹ میں سنیں گے آپ سے لیکن میں اس سے پہلے کوئی سوالات کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت لائف شو پوری دنیا میں جا رہا ہے اور لوگ بڑے زوگ شوق سے کے پی ٹی وی کو دیکھتے ہیں تو کے پی ٹی وی پہ آگے کیسا لگا آپ کو جی بہت اچھا لگا اور میں پہلے بھی آپ کے پروگرم دیکھتا رہا ہوں جی جی تو یہاں پر آ کر بہت اچھا لگا کہ آپ نے بہت سارے جتنے بھی یہ سنگر ہیں فنکار ہیں ان کو آپ نے پرموڈ بھی کیا ہے اچھا تو بقاعدہ آپ نے سیکھا پھر ہاں جی تو استاد جی سے سرور ڈولا صاحب سے ہاں جی جی وہ استاد سرور صاحب تو ویسے بھی میرے والد صاحب ہیں ڈیڈی ہیں میرے جی جی تو اپنے وقت میں وہ بھی سوپر سٹار موسیقار بھی رہے ہیں میرے استاد کیسا لگا آپ کو یہ تو بڑی اچھی بات ہے میرے استاد ہے آج کل مجھے کشور کی کلیکشن یاد کروا رہے ہیں یہ ان کی محبت ہے اچھا پھر صاحب ویسے تو آپ ماشاءاللہ موسیقی کے ہر سنف کو گالے تھے بڑے مہارت کے ساتھ بڑا اچھا گاتے ہیں جی جی اپنے دل کے اندر کی جو ایک تال ایک سر ہوتا ہے وہ کون سا موسیقی وہ کون سی موسیقی کے سنف ہے جس کو آپ زیادہ شوق سے گاتے ہیں آصل میں سعید بھائی جو فنکار ہوتا ہے نا جے جے وہ کوئی بھی راگ ہو یا تھاڑ ہو جو اندر سے فنکار ہوتا ہے نا وہ ہر طرح کا کوئی بھی راگ ہو تھاڑ ہو وہ اس کو دل سے ہی گاتا ہے دل سے ہی گاتا ہے اچھا راگ کون سا اچھا لگتا آپ کو مجھے انلی سب راگ اچھے لگتے ہیں ایک اتر نہیں راگ جیسے مجھے جو سب سے اچھا راگ لگتا ہے وہ راگ ایمن لگتا ہے مجھے نہیں وہ بھی اچھا ہے اس کے ساتھ پاڑے بھی بہت اچھا ہے دربار بھی بہت اچھا ہے جتنے بھی راگ ہیں وہ سب اچھے ہیں اگر کوئی کرنے والا ہو تو آج کال تو آپ کو جیسا کہ بولا ہے نا کسی نے کہا یار گانا گانا تو آج کال تو جو جیسے گانے آ رہے ہیں اسی طرح کی ٹونے آ رہی ہیں یہ پھڑو 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 یہ کونسی موسیقی یہ موسیقی تو روح کی غزہ ہے یہ تو سن کر لوگ سونے لگتے ہیں یار یہ میں آپ کو ایک مزے کی بات پھاؤ جب میں بچپن تھا نا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی جے جے تو میں نے ایک سونگ لگایا محمد رفی صاحب کا جے جے محمد رفی صاحب تو پوری دنیا میں ایک نمبر ایک نمبر ایک ہے لیک پیک سنگر ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے نہ ہے میں نے ان کا ایک سونگ لگایا جے جے تو یقین مانے مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ میں مجھے نیند کیسے آ رہی ہے اتنی مزے سے نیند آ رہی ہے بالکل سے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سو گئے نہیں اچھا ان کی آواز میں جو سوفٹنس ہے نا رفی صاحب کی آواز میں ہاں جی ہن جی اور ایک خاص قسم کی جو درد ہے ان کے آواز میں ہاں جی ہن جی تو وہ اسے انسان کا جو دماغ ہے اس کو ریلیکس ملتا ہے ہاں جی ہن جی اور وہ پھر وہ ظاہری بچہ انسان کا دماغ جو ہے وہ ریسٹ میں آتا ہے تو انسان کو نیند آتی ہے ہاں جی ہن جی اسے بندے کی ٹینشنیں کم ہوتی ہیں پرابلنز کم ہوتی ہیں بندہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے ہاں جی ہاں جی اور جب بھی میں نے کوئی بھی جیسے کہ آپ نے بولا ہے کہ آپ کسی بھی سنگر کا کوئی بھی گانہ گا لیتے ہیں تو یقین مانے میں نے صرف دو بندوں کو پک کیا ہوا ہے جو میرے روحانی استاد بھی ہیں جی جی ایک تو محمد حفی صاحب ہیں جی جی تو انڈیا میں ایک پروگرام چلا تھا تو کمار سانو ادھر کے جو بڑے فیمز ہیں گولوکار ہیں سنگر ہیں عدد نورین جی ان سے کسی نے سوال کیا کہ عدد جی آپ نے کن کو دیکھ کر گانہ سیکھا ہے کن کی طرف دیکھ آپ پک کرتے ہیں تو انہوں نے بولا میں پاکستان میں میڈم نور جہاں کو پک کرتا ہوں اچھے نا بہری عدد نورینز آپ ہاں جی تو یقین مانے میں خود بھی ان کو پک کرتا ہوں کہ میڈم نور جہاں جب کیسے بول کو کہتی ہیں کیسے فیلنگ کے ساتھ کہتی ہیں ستائی انترے کو یہ جو ان کو پک کرے گا وہی اس طرح سے فیلنگ سے گائے گا تو اس وقت ہماری عددنز کو کوئی پرانا گیت کوئی اس طرح سے محمد رفی کا یا میڈم نور جہاں کا یا کوئی اور اس طرح سے جو آپ کے دل کی آواز ہے وہ حضرت پستائی سمائزرا چلے جی ٹھیک ہے میں پہلے آپ کو نا محمد رفی صاحب کا سناوں گا بڑا خوبصورت سونگیں بس آپ یہی سے سن کر یہی سوچیں گے کہ یا شاید ہم کسی تھنڈے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں آچھا آچھا تو سونگ بھی اس طرح کا راگ ہے یہ وعدیاں یہ فضائیں بھولا رہی ہے تمہیں خموشیوں کی صدائیں بھولا رہی ہے تمہیں یہ وعدیاں یہ فضائیں بھولا رہی ہے تمہیں واہ 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 دیکھیں اس گانے میں بلکل فیلنگ ہے وہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ جیسے میں نے یہ گانا بھی آپ سے سنا ہے تو میں نے اپنے آپ کو کلام میں سوات میں اور اس طرح سے کغان راہ میں محسوس کیا ہے تو آج کل کیوں کلیکشن یاد کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ پرانے گانے تو آپ کو یاد جو عوامی فرمائش ہوتی وہ تو ہمارے لئے ایک مجبوری ہے اچھا پشتو سنا کے پشتو بھی بڑی گاتے ہیں تو وہ پشتو کیسے یاد کرتے ہیں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے ٹائم لگتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے اگر آپ سوچے نا کہ یاد جس طرح کے کوئی بھی سوال کر دے بھائی ہمیں یہ گانا سنا ہے گانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ نے فرمیش کی تو فوراں سنا دیا آج کل تو وہ کیا کہتے ہیں سٹیچ نکلا ہو یاد یہ موبیل پکڑ لو اس سے گالو یاد بھائی یہ اتنا مزاک نہیں ہے موسیقی یہ ایک مشکل کام ہے بڑی محنت کے ساتھ لوگ جو اس کو حاصل کرتے ہیں دیکھیں نا لے کے ساتھ گانا پھر لے کے اوپر چلنا ریدم کے ساتھ چلنا ہندر سوروں کے ساتھ چلنا بول کو یاد کر کر گانا یہ کوئی اتنی ساتھ بات نہیں ہے سر ایسے تو انہوں نے نہ کہتے کہ کروڑوں میں ایک فنکار ہوتا ہے لاکھوں میں ایک فنکار ہوتا ہے پھر اس لئے فنکار نایاب چیز ہوتی ہے تو زندگی میں کیا سوچا کہ اگر مجھے کوئی اروج ملتا ہے گانے کے بعد کہ اروج کے بام کو پہنچتے ہیں آپ اور بہت زیادہ انٹرنیشنل یا فیم ہوتے ہیں تو جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے کوئی سوچا آپ نے کوئی پلان کیا آپ نے کہ جی اس طرح سے ہم نے ان کو بھی ہلپ آؤٹ کرنی ہے جی ضرور کروں گا سعید بھائی اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں الحمدللہ کامیابی کے راستے پر چال پڑا ہوں اللہ تعالی کا کرم ہو جو کا ہے تو سب سے پہلے میں بات یہی کروں گا کہ جیسے ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ سونے کے پہاڑ اگر بار تقسیم کر کر آتے ہیں سخاوت کر کر آتے ہیں اگر آپ کا کوئی بہن بھائی کوئی پریشانی میں ہے ان کے حالات مارے ہیں تو وہ کھانا کھا کر نہیں سوئے روٹی تو وہ آپ نے جو سونے کا پہاڑ سخاوت کیے وہ کسی کا آرامات میں نہیں بلکہ یہ کہا گیا ہے رومی صاحب سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی جو حرام موسیقی ہے وہ کیا ہے تو آپ نے بڑے اچھے لاجے سے بڑے پیار سے جواب دیا کہ جو امیر کے گھروں میں برتن صاف کرنے سے جو آواز کی گونج اٹھتی ہے نا اور کسی بھوکی ہمسائے کے کانوں میں جاگے پڑتی ہے تو وہ موسیقی حرام ہے بلکہ یہ اس لیے اپنے ہمسائے کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے تو میں چاہوں گا کہ ہماری آرڈینس جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہے کافی دیر سے ہماری باتوں کو سن رہے ہیں آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں تو ان کے دل میں ایک خواہش آئی ہے میں فون بھی آرہا بار بار کہ جی آپ وقار صاحب سے گفتگو تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں ایک گانا سنایا وہ گوری والا گانا ان سے ضرور سنا جائے تو آرڈینس آپ کی فرمیش کو پورا کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وقار صاحب سے کہیں کہ وہ آپ کو ٹریک سنائے جس کی وجہ سے ان کو اسٹریلی کا ٹور بھی ملا ہے ابھی اور ان کا گانا سوشل میڈی پر بڑا وائرل ہوا ہے اور بڑا زبردست مجھے ذاتی طور پر بڑا پسند ہے تو آئے ناظرین آہا ایک بار یاد رکھی ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے پروگرام کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے جی وقار صاحب شوخیاں وہ کیسے کیسے کر گئی رہے بھڑکنے ہاں دل کی بڑ گئی رہے شوخیاں وہ کیسے کیسے کر گئی رہے بھڑکنے ہاں دل کی بڑ گئی رہے نہ سوچا نہ جانا نہ جانا پیچانا اوہ جان میری جان کر گئی پریشان گوری دل میرا لے گئی رہے وہ بڑی نکھریلی وہ بڑی شرمیلی ہاں دل میرا لے گئی رہے مجھے کر کے دیوانا دیوانا مستانا گوری دل میرا لے گئی رہے وہ بڑی نکھریلی وہ بڑی شرمیلی ہاں دل میرا لے گئی رہے مجھے کر کے دیوانا دیوانا مستانا موسیقی ہو گیا اثر کیا ہو گیا کھو گیا یہ دل کہا کھو گیا کھو گیا موسیقی ہو گیا اثر کیا ہو گیا کھو گیا یہ دل کہا کھو گیا یہ دل کہا کھو گیا نظر میں اثر جا دیو موسیقی موسیقی اگلی پرگرام میں کسی نئے فنکار کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنے محضبان سعید مغل کو اجازت دیجئے اللہ حنی کے بعد